آج کے اس میں فلم میں اس بزم میں ہم بات کریں گے کہ جو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اور جو جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہر شئے مسافر ہے واضح پہ لگواسے سے فرماتے ہیں کہ کہنے کو دو قدم کا فاصلہ ہے لیکن عمر کر جاتی ہے فاصلہ نہیں کرتا ہم چل رہے ہیں وہ سلسل صبحوں کو چلتی ہیں اور شام کو چلتے ہیں خوابوں کا سفر کرتے ہیں ہم ساتھ دوستوں کو لے کر چلتے ہیں ہم اکیلے چلتے ہیں منزل ملے نہ ملے سفر جاری رہتا ہے یہ کائنات بھی ایک مسافر ہے ہر شئے راہی ہے یہ سفر ہے نامعلوم سفر بے خبر سفر بے خبر مسافر آشنا منزلیں کوئی وجود ہمیشہ ایک جگہ موجود نہیں رہ سکتا سفر ہی سفر سفر کا آگاز سفر ہے سفر کا انجام سفر ہے مسافرت بے بس ہے مسافرت کے سامنے ہمارے ساتھ کائنات چل رہی ہے سورج چاند ستارے سیارے کہکشائیں نظارے سب کچھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے سب کے سب گردش میں ہیں گردش در گردش لمحاز سفر ہیں کیا ہم لوگ گھر میں ہیں سفر میں نہیں خیال بدل جاتا ہے خیال رخصت ہو جاتا ہے سانس سفر میں ہیں انسان سفر میں ہیں رگیں شریانیں سب کچھ سفر میں ہیں منظر سفر میں ہیں کیوں ہیں کب سے ہیں ہم نہیں جانتے ہم بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں اپنا بوجھ دوسروں کا بوجھ آخر جانا کہاں ہے ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں ہم جلدی میں ہیں ہم تیزی میں ہیں ہم اجلت میں ہیں ہمیں فوراں جانا ہے لیکن کہاں ہم سوچ رہے ہیں کہ آگر ہمیں کیا کرنا ہے سفر سے کیا حاصل ہے سفر مسافروں کو کیا دیتا ہے راستہ رہن وردوں کو نگل جاتا ہے منزلیں راستوں کو نگل جاتی ہیں اور خود راستہ بھول جاتی ہیں معلوم نہیں کہ اس نے ہمیں یہ گردشیں دی بلکہ غلام گردشیں دی ہیں سفر پر روانہ کرنے والی فطرت بھی ہم سے ہے ہم بیچارے یہی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ سفر محدود ہے لیکن سفر لا محدود ہوتا ہے پرندے اڑتے ہی چلے جاتے ہیں فضائیں ختم نہیں ہوتی مچھلیاں تہرتی ہی چلے جاتی ہیں سمندر ختم نہیں ہوتا یہ سفر آخر کب تک نا ابتدا کی خبر نہ انتہا کی قطرے کلزم بنتے جاتے ہیں اور کلزم قطروں میں بڑھتا جاتا ہے لیکن کسی کو کچھ خبر نہیں بسے گاڑیاں خالہ فضائی گاڑیاں جہاز ہوائی اور بحری سب متحر رکھیں اتنے لوگ روزانہ آتے ہیں روزانہ جاتے ہیں اتنے لوگوں کو عمل ودا کہتے ہیں اتنے لوگوں کو خوش آمدید کرتے ہیں جانے والے بھی مسافر بھیجنے والے بھی مسافر آنے والے بھی مسافر آہستہ چلنے والے بھی مسافر تھے چلنے والے بھی مسافر ایک نے دوسرے کا سمان چھن لیا اسے اٹھایا لے بھاگ اور کچھ در جا کر سمان پھینک دیا اور خود کسی نامعلوم سفر پر خالی ہاتھ روانہ ہو گیا اس نے سمان پھینک نہ تھا تو چھینہ ہی کیوں تھا زمینوں کو ملکوں کو جاکیروں کو فتح کرنے والے تیز رفتار شاہ سوار آخر زمین میں جاس ہوئے غائب ہو گئے خموش ہو گئے فراموش ہو گئے ایسے جیسے وہ تھے ہی نہیں اور مدرکاروان لوگ آئے ہیں اس زمین پر بڑے عمل کرتے ہیں بڑی محنتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہلاک کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی جانیں گواتے ہیں یہ نام مری نہیں یہ غرور ہے یہ کیا ہے یہ تاج ہے یہ لشکر ہے یہ سپاہ ہے یہ کیا ہے ہر دل میں بھوچال ہے ہر شخص بھاگ رہا ہے شاہ و گدہ بھاگ رہے ہیں شاید خطرہ ہے خود کو خود سے خطرہ ہے کسی کو موت خطرہ ہے کسی کو زندگی کا خطرہ ہے کسی کو زندہ رہنا ہے کسی کو موت چاہیے کسی کو ڈر ہے ہم خواشات اور بیمانی خواشات کی تلیاں پکڑتے پکڑتے کہاں آگئے ہیں ہم ویرانیوں میں کھو جاتے ہیں ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں جو کچھ حاصل نہیں کر سکتے اس کے پھوچے بھاگتے رہتے ہیں مقدر کی چابی ہمیں لگاتار ہانک رہی ہے شوق کے درمیان یہی چکی ہے اور اس میں انسان کو پستے رہنا ہے بعض دفعہ شوق حاصل نہیں ہوتا خوف نظر نہیں آتا بس ہم ڈرتے ہیں سفر کرتے ہیں واپسی کا وعدہ کر کے ہم رخصت ہوتے ہیں واپس آنا ہی نہیں ہم یہ گوسرے کا انتظار کرتے ہیں انتظار بھی اس قدر کرتے ہیں کہ امید ٹوٹ جاتی ہے یہ فاصلے ہم خود پیدا کرتے ہیں ہم ایسے سفر میں بطلاہ ہیں جو انجام سے بینیاز ہے اگلے موڑ پر ہم سب کچھ جان لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا سفر آسان نہیں ہے دوڑنا آسان نہیں ہے یہ ایک ریس ہے ہم میں سے بہت سے کرسی کے مالک ہیں اور کرسی کے انتظار کرتے کرتے بہت دیر اس میں گزار دیتے ہیں قدی نشینی کے لئے بہت انتظار کرتے ہیں پرانی قومیں پرانی لیڈر پرانی تحصیبیں پرانی عبادییں کہاں ہے تاریخ ہم بھی سب پرانے ہونے والے ہیں ہم یادیں دے کر چلے جائیں گے ہر پرانی تحصیب اپنے نئے زمانے میں آتی نہیں مکانے کی مکان ہیں پرانے گم اور نئے گم ایک جیسے نہیں ہو سکتے پرانے آنسوں نئے آنسوں سے یہ اکسانیت نہیں رکھتے پرانا سفر نئے سفر نہیں ہوتا پرانی منزل نہیں منزل نہیں ہوتی پرانا انسان نئے انسان نہیں ہوتا پرانے زمانے نئے زمانے نہیں ہوتے سورج وہی چاند وہی سفر وہی انجام وہی لیکن ہر شاہ بدل گئی سب کچھ بدل گیا کون کہتا ہے سب کچھ بدل گیا سفر ختم نہیں ہوتا تغیرات ہیں انسان کا سفر راز ہے مسافر اپنی بے بسی پر غور کرتا ہے مجبوریوں کا جائزہ لیتا ہے لیکن سفر ترک نہیں کرتا انسان سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتا ہے وہاں سے موتی نکالتا ہے وہ پہاڑوں سے پوچھتا ہے ہوائیں چیکتی ہیں وہ اس پر سوال کرتا ہے مسافر مایوس نہیں ہوتا وہ راستہ سے پوچھتا ہے لیکن راستہ بھی اس سے سوال کرتا ہے کوئی جواب نہیں آتا وہ منجلوں کو پکارتا ہے منجلیں اس کی ہم سفر ہو جاتی ہیں لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیتی مسافر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں رہتے ہیں رستہ گمن ہو جائے تو رستہ پوچھتے ہیں لیکن مسافر ایک دوسرے سے با خبر رہتے ہیں کسی کو کسی کی منزل کا پتہ نہیں مسافر فریاد کرتا ہے اس سے کہ وہ لمبے سفر پر کامزن ہے جس نے مجھے نا ختم ہونے والی تلاش دیا اس نے اس تلاش کا مقصد بھی دیا ہے کافلے تھک جاتے ہیں لیکن سفر جاری رہتا ہے اس سفر میں کوئی ہمدرد نہیں ہوتا لاغر وجود کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور سفر جاری رہتا ہے زمین کے چشمیں اُبلتے رہتے ہیں دو قدم کا فاصلہ مربر کا فاصلہ بن جاتا ہے یہ فاصلہ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان رہتا ہے ہم اپنے بچوں کے پاس رہتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے پاس رہتے ہیں ہم جن کو رخصت کرتے ہیں وہ ہی تو ہمارا استقبال کرتے ہیں سب حیران ان کے بات ہے یہ سب رفتار آخر کیوں ترقی آخر کیوں ارتکہ آخر کیوں مار کے آخر کیوں انسان پوچھتا ہے سوچتا ہے تڑپتا ہے جاگتا ہے روتا ہے سوتا ہے سوال کرتا ہے جواب مانگتا ہے سفر پر بھیجنے والا نہ ملے تو وہ جواب کہاں سے دے سوچوں والی بات یہ نہیں ہے کہ یہ سفر کیا ہے اس کا انجام کیا ہے یہ بھی ہم نہیں بتا سکتے جو میرے ساتھ چر رہا ہے وہ میرے ساتھ کیوں ہے میری جوانی جوانی کیوں ہے میں کون ہوں میں کہاں جا رہا ہوں مجھے صدایں آتی ہیں میرے ساتھ شریک کون ہے وہی مندل ہے وہی نیچہاں ہے میرا سفر ہے میرے بعد بھی یہ سفر جاری رہے گا میرے سوال کا جواب کہاں ہے دماغ بتا سکتا ہے یہ سب کیا ہے سب کیوں ہے ایمان کہاں ہے سوال کہاں ہے عذاب کہاں ہے ہم پہاڑوں کو استقامل سے دیکھتے ہیں وہ جو باتلوں سے می برساتا ہے وہ جو زمین پر پودے اگاتا ہے وہ جو سورج کو منور کرتا ہے وہ جس نے مجھے پیدا فرمایا اس نے مجھے گویائی دی بینائی دی مجھے سوچنے کے لئے عقل دی میرا ہونا نہ ہونا اس کے حکم سے ہے اس کی مرضی ہے وہ جو مرضی کرے یہ سجدہ اس کے لئے ہے تسلیم اور تازیم کا انسان دوسرے کی دولت دیکھتے ہیں اپنے حالات پر شرمندہ کیوں ہے یہ تقسیم در تقسیم ہے ہمارے لئے ہمارے ماں باپ کے لئے ہماری پہچان ہمارا چہرہ ہماری آقبت ہمارے اپنے دین سے ہے اس طرح ہماری خوشیاں ہمارے حالات ہمارا ماحول یہ سب ہماری پہچان ہے ہم اپنے ساتھ کیوں ہیں ہم کسی کے ساتھ کیوں ہیں آئیے آج اپنا جائزہ لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے میں جل جاتا ہوں آپ کو اس بند کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ نے بہت سا کھار رکھیں گے مزید اچھی وڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائے کیجئے اور شیئر کیجئے